بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سے صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی موجود کی طرف اور آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ کس طرح سے موو کرے گا گولڈ کل ہماری جو جتے بھی ٹارگٹ تھے الحمدللہ جو ٹی پی ون ہے وہ بھی ہٹ ہوا اٹھارہ سو اٹھارہ والا ٹی پی ٹو سے تھوڑا سا واپس گولڈ جونسا وہ ریٹرن ہو گیا تو اٹھارہ سو چوبیس شریعت دوستو لگا کے تقریباً آیا یہ میں چارٹس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا آگے کہ کس طرح ہمارے جو ٹی پی سے وہ ہٹ ہو بھی ہیں اللہ کا وہ شکر ہے چلتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ایک ورس اپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے یا اس کے اوپر میسیج بیج کے یا اس کے اوپر کال کر کے ہمارے ساتھ آپ آ سکتے ہیں یا پھر ٹیلیگرام کے دو آئیڈیز ہیں ان ٹیلیگرام کے دو آئیڈیز کے اوپر کلک کر کے آپ ہمارا گروپ یوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے نیوز کو دیکھتے ہیں کہ نیوز کس طرح کی آج کی رہیں گی آج سارا دن آپ کا پرسکون ہے صرف ساڑھے چھے بجے ایک انیمپلائمنٹ کلیم ہے جس کے اوپر مارکٹ جن سے موو ہو سکتی ہے انیمپلائمنٹ کلیم اگر 195 کے سے نیچے آتے ہیں اوپر کی بات نہیں اور ہی نیچے کی بات ہو رہی ہے ڈاؤن آجائے گی ڈی ایکس وائے کی آپ کا ڈالر انڈیکس نیچے آجائے گا لیکن گولڈ آپ کا شوٹ کر جائے گا لیکن اگر یہ 195 کے سے نیچے آتے ہیں تو آپ کے گولڈ کے لیے بہتر ہے گولڈ جن سے اوپر جا سکتا ہے تو ساڑھے پانچ بجے پاکستانی ساڑھے چھے بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ خیال رکھئے گا اس ٹائم پہ مارکٹ جن سے موو کر سکتی ہے اس کے علاوہ سارا دن بہت پرسکون ہے کوئی نیوز نہیں ہے خاص جس کے اوپر مارکٹ موو کرے اس لئے مارکٹ ٹیکنیکل لحاظ سے موو کرے گی منت کے اوپر اپنا کیا ویو دے گا تو منت کے اوپر ویو کریں گے پہلے اس کے بعد ویک پہ کریں گے پھر ڈے کے اوپر اور پھر چار گھنٹے پہ تاکہ ہم دیکھ سکیں گولڈ ہمارا کس طرح موو کرے گا ابھی کوئی کینڈل میں چینجنگ نہیں ہے دس ون کے مارکٹ جو ان سے اسی رینج کے اندر گھوم رہا ہے اٹھارہ سو بارہ سے مارکٹ نے نیچے والی سائٹ اٹھارہ سو نو اٹھارہ سو دس کو نہیں توڑا بلکہ آپ کا گولڈ وہیں پہ گھوم رہا ہے اٹھارہ سو بارہ کے پاس اس لئے کینڈل میں کوئی چینجنگ نہیں آئی سیم ہے کل والی کینڈل کوئی فرق نہیں ہے اب اس کا ویک کی کینڈل میں دیکھتے ہیں وہ بھی شاید سیم ہوگی اس میں بھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ویک کے اوپر بھی کوئی خاص فرق نہیں آیا اگر اس پر کوئی خاص فرق نہیں ہے تو بلکل ایسے ہی ہے ویک کی کینڈل بھی کل کی کینڈل کے طرح ہے کل کی کینڈل کی طرح اس میں کوئی چینج نہیں آئی صرف اس کینڈل کے اندر اندر ہی مومنٹ ہوئی ہے تو کمانے کا بہترین وقت تھا اس کینڈل کے اندر ہم کما سکتے تھے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چار گھنٹے کے اوپر ڈے کے اوپر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن چار گھنٹے کے اوپر دیکھیں تو مارکٹ آپ کی اسی ایک رینج میں گھوم رہی ہے یہ ایک رینج مارکٹ نے بنائی ہوئی ہے اسی ایک رینج میں گھوم رہی ہے کل مارکٹ نے ایک ہائی لگایا ہے تقریبہ نے اٹھارہ سو چوبیس کا اور یہی پہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کینڈل پہ اگر مارکٹ جو انسی ہے وہ اٹھارہ سو بارہ نہیں توڑتی اٹھارہ سو بارہ کا جو ہمارا مضبوط ایک حصہ بنا ہوا ہے ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں آپ اٹھارہ سو بارہ کے اوپر ایک مضبوط ایریا بن گیا ہوا ہے تو یہ ایریا مارکٹ نے نہیں توڑا بلکہ یہاں سے ہمارا اوپر والا لیول مارکٹ نے اٹھ کیا آج جس طرح مارکٹ نے اوپر کے سائی پہ یہ دیکھیں یہ ٹانگیں چھوڑی ہوئی ہیں اوپر والی سائٹ پہ یہ اس نے تلواریں بنائی ہوئی ہیں یہ تلواریں یہ خطرناک ہیں یہ اب لگ رہا ہے کہ مارکٹ کو اوپر نہیں جائے گی بلکہ مارکٹ ابھی نیچے کی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ نیچے کی طرف اپنا ایک روح کر لے لیکن ساڑھے چھے بے کے قریب ایک اپ سائٹ کا چانس بھی لیا جا سکتا ہے اٹھارہ سو پچیس تک لیکن میرا جانا تک آئیڈیا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ کے سٹوپلوس کے ساتھ مارکٹ میں آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیلنگ نظر آئے اور آپ اٹھارہ سو پانچ اور اس کے بعد اٹھارہ سو کا لیول بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا پچھلا لیول تھا اٹھارہ سو چھے کا تو مارکٹ اس کو دوبارہ ری ٹیسٹ کر سکتی ہے آج کے دن میں لیکن چونکہ نیوز کوئی نہیں ہے مارکٹ ڈل رہے گی آپ پینڈ ڈاؤن یہی پہ ہوتی رہے گی تو کمانے کا بہترین وقت ہے آپ جو ایک رینج بن رہی ہے پندرہ منٹ کے اگر چارٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایک رینج بنتی بھی نظر آ جائے گی اس رینج ہی اندر جا کے آپ آج بہترین کمائی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا سٹوپلوس ہیٹ ہوگا تو ایک سائٹ کا ہٹ ہوگا اگر آپ پینڈ ڈاؤن میں یہاں پہ کماتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رینج بنی ہوئی ہے تو اس رینج کی اندر آپ بہترین کمار سکتے ہیں اٹھانہ سو بارہ کے سٹوپلوس کے ساتھ یہاں پہ بائی کریں اٹھانہ سو پندرہ سولہ پہ بیج دیں اٹھانہ سو اٹھانہ کے سٹوپلوس کے ساتھ اوپر سیل کریں اور اس کے باہر نیچے آگے اٹھانہ سو اٹھانہ اٹھانہ سو بارہ کے پاس آگے دوبارہ اس کو بائی کر لیں پھر جونسی سائٹ توڑے مارکٹ اس سائٹ کا ایک دفعہ ری ٹیسٹ کریں تو سائٹ پہ بائی والی سائٹ پہ بیٹھ جائیں اگر یہ نیچے والی سائٹ توڑے تو ری ٹیسٹ کریں تو پھر آپ نیچے والی سائٹ پہ اس کو لے کے بیٹھ جائیں سیل میں یہ مارکٹ کا سیناریو ہے اللہ تعالی آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے ہر قسم کے نقصان سے بچائے میں آپ کے لئے بہت دعا گاؤں ہوں اللہ حافظ